بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابتدا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے میں ہوں عبدالغفور خان فود ریسیپیز میں ایک یونیک ریسیپی کے ساتھ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اوجری سپیشل پتیلہ لیتے ہیں پتینے میں پالی ڈالتے ہیں اور پتیلے کو ڈکتے ہیں آپ نے اوجری خریدتے وقت یہ احتیاط کرنا ہے کہ اوجری موٹی تیوالی ہو اور ساف ہو اوجری کو ابلتے ہوئے پانی میں کچھ سیکنڈ کیلئے رکھتے ہیں اور اس کو پھر نکالتے ہیں اور صفائی شروع کرتے ہیں یہ بہت ہی آسان عمل ہے اس عمل میں چوری آپ کی بہت تیز ہونی چاہیے تو اب اس پیس کو دوبارہ ایک دفعہ ابلتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں اور پھر سے اس کی صفائی شروع کرتے ہیں اس مشکل عمل کو آسان بنانے کیلئے اگر آپ ہمارے بتائی ہوئے طریقے کو فالو کریں تو یہ بہت ہی آسان عمل بن جاتا ہے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے ابلتے ہوئے پانی میں دو چمچ میٹھا سوڈا ڈال کے پھر اس کی صفائی شروع کرنی ہے اب ان پیسز کو خوب اچھی طرح تین دفعہ دونا ہے خیال رکھے کہ اس کی صفائی بہت ہی ضروری ہے تین دفعہ منیمم آپ نے اس سٹیج بے اس کی دولائی کرنی ہے تو ماشاءاللہ ہم نے تین دفعہ اس کو خوبصورت انداز میں دویا ہے اور اب اس کی کٹنگ شروع کی ہے اس کو ہم پیسز میں چھوٹے چھوٹے انچ دو انچ جتنا آپ پسند کریں آپ اس کو پیسز میں کٹ لیں اور ہماری کٹنگ ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہے دو دو انچ کے ٹکڑے ہم نے بنایا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ مٹھائی دیکھیں اور اندر کی جو چربی ہے وہ بھی آپ نے نکالنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اوجری کا جو ابرا ہوا حصہ ہے وہ ہے اور کانے میں یہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے جب آپ اس کو پکاتے ہو گلاتے ہو تو اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے یہ اندر کی چربی ہے اس کو ضرور آپ نے نکالنا ہے کیونکہ بہت ہی فیٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ ہماری صفائی اندر والی بھی شروع ہے اور ساتھ ساتھ کٹنگ بھی شروع ہے یہ لیجئے جناب ہماری اوجری تیار ہے ابھی اس کو ہم چولے پہ رکھ دیتے ہیں یہ اس کو ہم دے گے بخار بولتے ہیں یہ استعمال کریں گے ہم پکائی کے سٹیج پہ سکرین پہ دیکھائے گئے انگریڈنٹ آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہیں اور ساتھ میں پانی تو لیجئے جناب ہمارا دے گئے بخار بلکل ریڈی ہے اور اس کا ڈکن بند کرتے ہیں اوپر سے خوب کستے ہیں اور رکھتے ہیں اس کو آگ پہ آپ دوسرا پریشل ککر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے تین گھنٹے اس عمل کو دینے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری اوجری بلکل گل گئی ہے اب اس کا دوسرا عمل شروع کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں فرائی اور اس کا گریوی تیار کرتے ہیں چولہ آن کیا ہے ہم نے اور اوپر ایک پتیلی رکھی ہے اور تین بڑے چھمچ آئل آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہے زیرا پاوڈر دنیا پاوڈر لیسن اور ادرک کا پیسٹ ٹوماٹر میش کی ہوئے اور پایا مسالہ جناب گی کو گرم ہونے دیتے ہیں یہ ہے ٹومیٹو میش کی ہوئے اور لیسن اور ادرک کا پیسٹ دنیا زیرا پاوڈر یہ اسٹیج پہ ہم یوز کریں گے لیسن اور ادرک لیسن ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا ماشاءاللہ یہ ریسپی آپ لوگ کائیں گے تو اوجری کی جتنی بھی ریسپی آپ لوگو نہیں کائی وہ سب کو بھول جائیں گے تو بارہ فرمائش کی ہے فرمائش کی ہے ابھی یہ چونکہ گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم پیسٹ ڈالیں گے تمام ٹومیٹو کو تمام ٹومیٹو پک رہے ہیں چماتر کو خوب گلانا ہے یہ سرخ مسالہ ہے جو عام سالن کا مسالہ ہوتا ہے یہ چونکہ بڑی چمچ ہے تو آپ اس میں برابر دو مینس میں ڈال دیئے ہیں دو چمچ دکھائے توڑا آگے کریں یہ چونکہ بڑی چمچ ہے اس لیے ہم نے اس میں رہنا یہ بس دو ڈال دیئے ہیں یہ بھی اس میں پک رہے ہیں ڈاماٹر ہم نے شروع میں بھی جو ہے نا یہ اوجری میں ہم نے یہ یہ زیرہ پوڑر جو ہے نا وہ تھوڑا ڈال دا تا بھی آجی چمچ آجی سے کم تقیبا چوتھائی چمچ اس میں ہم ڈال رہے ہیں جائکی کے لئے یہ ایک چوتھائی چمچ زیرہ سنیا جو ہے نا یہ پوڑر اس کا بھی جو تقیبا چوتھائی چوتھائی چمچ اس میں جا رہے ہیں چوتھائی چمچ اس میں جا رہے ہیں لائے کے لئے چوتھائی چمچ اس میں گیا ہے دنیا پوڑر اور جیرہ چوتھائی چھوڑا جو ہم ڈالیں گے یہ پایا مسالہ جو کہ اس میں الگ پیش دیتا ہے بہت زبادس اور جس سے لذت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ہم ڈالیں گے یہ پورا ایک پیکٹ جائے گا چھے سے اجڑی ہے اس میں یہ پیکٹ ہم ڈالیں گے یہ آگیا جائے جائے پایا مسالہ ایک پیکٹ چھے کلو اگر آپ بناتے ہیں تو اس حساب سے سات کلو میں ایک پیکٹ کٹ گیا ہے دیکھو اس کی زالتی اس کا رنگ بدل گیا ہے ماشاءاللہ کلر دیکھیں ابھی سے ہم نے جو اوجری اوبال کی رکھی ہے یہ آخری جائے گی دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ڈال رہے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں میرا تو ابھی سے مو میں پانی آ رہا ہے چونکہ مجھے بہت ہی پسند ہے اوجری تو اس وجہ سے یہ مسٹرہ ہی ریسپی ہے انچاللہ آپ اس کو ٹرائے کریں گے یہ ہی ہماری والی ریسپی اگر آپ نے ایک دفعہ کھائی تو بار بار اگر آپ سے اس کا تقاضہ کریں گے کہ یہاں ہمیں پکا پکا کر دیں دیکھیں 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 ایک چائی کرتے ہیں اوہ کلر گھوڑا کلر گھوڑا کلر گھوڑا بات کی چوہشی کریں دیکھیں سرب کو کریں نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اوہ جی جب کھائے گا وہ نصیبوں والا ہوگا ابھی یہ دیکھیں سب کچھ تیار ہے تھوڑا ایک جوشت آنے دیں اس میں تھوڑا سی جس کی جو گریوی ہے گریوی ہے نا اس کا شوربہ جو ہے نا شوربہ وہ اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے بس اس کے ساتھ ہی انچالا یہ بس کیا ہے یہ تکیبن ایک پانچ منٹ اس کو بس اوبال آنے گے اس کے بعد بس یہ بس کیا ہے کٹی کالی مرچ جو ہے نا یہ ہم تھوڑی سی اس میں جائکے کے لیے ڈال رہے ہیں یہ تکیبن بس یہ دو چٹکیاں اس میں ہم نے ڈال لیا ہے تھوڑی سی یہ بس یہ زائکے کے لیے یہ ایک دو اور یہ تین چمچ بس تین کانے کے چمچ بس یہ بس یہ کبالا جائے بس یہ تیار ہے بس پھر ہم اس کو گارنیشن کے لیے نکالیں گے ماشاءاللہ کلر دیکھئے اس کا زائکہ بہترین سے بہترین ہوگا انشاءاللہ اگر آپ نہ بھی ڈالیں تو کوئی فرم نہیں کرتا ہے اگر آپ ڈالیں تو یہ سبز مرچ ہے آپ اگر سپائسی کانا پسند کرتے ہیں تو آپ کو سبز مرچ بھی ڈالیں چولہ بند ہو گیا ہے اور ہماری اوجری الحمدللہ کھانے کے لیے تیار ہے اچھا جی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ الحمدللہ الحمدللہ یہ جی اوجری تیار ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ سو بہت ہی ٹیسٹ دے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہستے ہو یہ نے پلیٹ کیا ہے اب اس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے خوشبو ہی بہترین ہے بہترین ہے جی بہترین ہے جی ابھی اس میں ہم پھولے سکھار نے شکل دے گی یہ سب سہنیاں اس میں ڈالیں گے بس یہ آگیا جی سب سہنیاں جانا اندھا جاکی ماشاءاللہ ہماری ریسیپی تیار ہو گئی ہے آپ کو ضرور ٹرائی کریں اور کومنٹ میں ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دے دیجئے گا امید ہے کہ ہماری یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا اپنے اہلو آیال کا اور اردگرد کے سارے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ